اکثر انسان کبھی برائی کو دیکھ لیں کسی کی برے معاملے کو دیکھ لیں تو یہ کہتے ہوئے آپ ان کو سنو گے کہ زمانہ بہت برا ہے زمانہ نیکی کا نہیں ہے زمانے کی طرف ایسے جملے اہل ایمان کو نہیں کہنے چاہیے اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے دن اور رات کو لانے اور لے جانے والا اللہ ہے زمانہ خود تو کوئی چیز نہیں ہے دور اللہ کے حکم سے دن اور رات اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں ہوایں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں اندھیری ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں تو ان دن رات کو پلٹانے والا اللہ ہے اس لئے کوئی خرابی دیکھیں تو اس چیز کی خرابی بیان کریں اس کی نسبت زمانے کی طرف نہ کریں آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھبیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں پیارے حبیب یعذین ابن آدم آدم کا بیٹا مجھے عذیت دیتا ہے اللہ مالک فرماتا ہے یعذینی مجھے تکلیف دیتا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے کون آدم کا بیٹا یصب الدہر وان الدہر وہ زمانے کو گالی دیتا ہے تو زمانہ تو میں ہوں اللہ کا نام الدہر نہیں ہے اللہ نے جو اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ زمانہ تو میں ہوں معنی دن اور رات کو پلٹانے والا لانے لے جانے والا میں ہوں میرے اختیار میں ہیں تو زمانہ میں ہوں اور یہ زمانے کو گالی دیتا ہے بید الامر تمام اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں تمام کنٹرول میرے ہاتھ میں ہیں اقلب اللیلہ والنہار میں دن اور رات کو پھیرتا ہوں تو برائی کی نسبت یا کسی تکلیف کے موقع پر زمانے کو برا کہنا یہ درست نہیں ہے اس عمل سے اللہ مالک نے اپنے بندوں کو منع کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھالیس ابو حریرہ رضی اللہ رضا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقولن احدوکم تم میں سے کوئی شخص بھی یہ جملہ نہ کہے منع کر رہے ہیں اپنی امت کو یا خیبت الدہر اے زمانے کی نامرادی ہائے زمانے کی نامرادی نامرادی کو زمانے کی طرف منصوب نہ کرے اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کیوں فَإِنِّي أَنَا دَهَرْ اللہ مالک کیا فرما رہا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں زمانے کا مالک میں ہوں دن اور رات کا مالک میں ہوں دہر کا مالک میں ہوں اُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا دن اور رات کو میں پلٹتا ہوں اور جب میں چاہوں گا تو ان کی بسات کو لپیٹ دوں گا تو دن اور رات کو پھیرنے والا اللہ ہے تو نامرادی کی نسبت ہائے کی نسبت یا برائی کی نسبت وہ زمانے کی طرف کرنا جائز نہیں ہے صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَصُبُ الدَّهَرْ زمانے کو گالی نَدُو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهَرْ کیونکہ زمانہ تو اس کا مالک تو اللہ ہی ہے دن اور رات کا مالک اللہ ہے زمانے کا مالک اللہ ہے اللہ کہتا ہے میں ہی زمانہ ہوں میں ہی دہر ہوں یعنی میں ہی اس کو الڑتا پلڑتا ہوں میں ہی اس کو تبدیل کرتا ہوں تبدیلی انسانوں میں آئی ہے برائی انسانوں میں آئی ہے وہی سورج ہے وہی چاند ہے وہی دن ہے وہی رات ہے انسان بدل گئے لوگ بدل گئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آزمائشیں اور پریشانی آنے شروع ہو گئی جس کو لوگ بجائے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے اور اپنے کرتوتوں پر شرمندہ ہونے کے اس کے نسبت زمانے کی طرف کریں یہ درست نہیں ہے ابو حریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ ورداء کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے یا قول اللہ اللہ مالک فرماتا ہے استقرضت عبدی فلم یقرضنی میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا میرے بندے نے مجھے قرض نہیں دیا وَشَتَمَنِ عَبْدِ میرے بندے نے مجھے برا کہا وَهُوَ لَا يَدْرِ اور وہ نہیں جانتا يَقُولُ وَا دَهْرَا وَا دَهْرَا وَا نَدْدَهْرَ اور وہ کہتا ہے ہا زمانے کو کیا ہو گیا احز زمانے کو کیا ہو گیا افسوس زمانے پہ کرتا ہے اور زمانے کی بگاڑ کی طرف بات کرتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا وَا نَدْدَهْرَ کہ میں زمانہ تو میں ہوں یعنی اس کا مالک تو میں ہوں تو کسی میں برائی دیکھنا کسی میں خرابی دیکھنا کسی میں پریشانی دیکھنا اس کی نسبت اس گناہگار کی طرف کہ فلان بندے نے یہ گناہ کیا یا معاشرے میں فلا گناہ ہو رہا ہے حالات اتنے بدل گئے معنی یہ کہ انسان اتنے بدل گئے ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہم گناہوں میں اس طرح ڈوب گئے یہ باتیں درست ہیں لیکن یہ کہنا کہ زمانہ بہت برا ہو گیا ہے وقت بہت برا آ گیا ہے یہ وقت یہ دنیا کا دن اور رات کا نظام چلانے والا وہ اللہ مالک ہے تو یہ نسبت زمانے کی طرف کرنا درست نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی امت کو ایک درست دیتے ہوئے ہوا کو گالی دینے سے منع کیا جامعہ ترمیدی میں دو ہدار دو سو باون نمبر روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبر ریح ہوا کو گالی نہ دو آندھی کہیں آ رہی ہے اس کو گالی نہ دو فَإِذَا رَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا جب تم دیکھو جس چیز سے تمہیں ناپسندید گی کہ تمہارے اندر ادھار ہو تمہیں نقصان کا خطرہ ہو ڈر ہو کہ یہ آندھی آ رہی ہے اس سے نقصان ہوگا فصلیں خراب ہو جائیں گی کوئی اور معاملہ خرابی کا ہوگا تو فوراً اپنی زبان سے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ اے اللہ اس آندھی میں اس تیز ہوا میں جو خیر تُو نے رکھی ہے ہم تُو سے اس کا سوال کرتے ہیں وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ اس کی بھلائی ہمیں اطا فرما جو چیز اس میں تُو نے خیر والی رکھی ہے وہ اطا فرما اس کو جس خیر کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمیں اطا فرما وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِ الرِّيحِ اے اللہ ہم اس کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ اس کے اندر جو شر ہے ہم اس سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں اور جس شر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے جو اس کو حکم دیا گیا ہے اگر یہ کسی کے اوپر عذاب بن کے آ رہی ہے کسی کی ہلاکت کا پیغام لے کے آ رہی ہے تو اللہ ہم اس شر سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں تو ہوا کو گالی نہ دے آندھی کو گالی نہ دے دن اور رات کو گالی نہ دے زمانے کو گالی نہ دے بلکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی حکم سے آتی ہیں کسی دن میں کوئی عذاب نازل ہونا ہے وہ دن اللہ کے حکم سے آیا ہے کسی رات میں کوئی ازمائش آنی ہے وہ رات اللہ کے حکم سے آئی ہے کوئی آندھی کوئی تیز ہوا کسی کی ہلاکت کا سبب بنی ہے تو وہ تیز آندھی اللہ کے حکم سے آئی ہے یہ چیزیں اللہ کے عمر سے چلتی ہیں ان میں اپنا کوئی اختیار نہیں اس لیے ان چیزوں کی طرف ہلاکت اور برائی کی نسبت کرنا یا ان کو گالی دینا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں اللہ ہمیں دین حنیف پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے